السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طلبہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا پڑھ لیں رب یسر ولا تعصر وتمم بالخیر وبکا نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح عزیز طلبہ ہم نے اس سے گزشتہ سبق میں حصت قواعد سرف میں سے الدرس الاول سرف و نہا کی ابتدا کی تھی اور اس میں ہم نے علم السرف کی تاریف اور اس کا موضوع پڑھا تھا علم السرف کی تاریف آپ نے یاد کی ہوگی جو بیٹا سنا دے سرف کسے کہتے ہیں اس کا لوگوی معنی کیا ہے جی بلکل دروست اس کا لوگوی معنی تغیر اور تبدیلی کسی بہت سے بہت سے بہت سے الفاظ بنانے سے متعلق قوانین سے ہو جی بہت سے الفاظ بنانے سے متعلق قوانین کو کہتے ہیں اس کی مثال ہم نے پڑھی تھی آپ کو یاد ہوگی وہ بیان کر دیں جی بلکل دروست جیسا کہ ہم نے پڑھاتا جیسا کہ نصرہ ایک فیل ہے ماضی کا باہد مذکر غائب کا فیل ہے اسی طرح پھر اس میں تبدیلی کی اور نصرہ بن گیا تبدیلی کی اس کے لفظ بھی تبدیل ہو گئے اور معنی بھی تبدیل ہو گئے تو اسی طرح پھر آخر میں واہ علیف لگا دیا نصرہ ہو گیا آخر میں واہ علیف لگ گیا تو لفظ بھی تبدیل ہو گئے اور معنی بھی تبدیل ہو گئے تو یہ ہم نے مثالیں گزشتہ سبق میں پڑھی تھی آپ دیکھئے جیسے اردو میں اگر آپ اس کو مثال سمجھنا چاہیں تو ایک لفظ ہے کھانا کھانا ایک ہے اس نے کھانا کھایا اس نے کھانا کھایا زیاد نے کھانا کھایا ایک لفظ ہے کھانا کھانے والا مدد کرنے والا اب ان میں دیکھیں الفاظ بھی تبدیل ہو رہے ہیں عربی میں چلیں اس نے کھانا کھایا کھانا کھانے والا مدد کرنے والا تو یہ دیکھئے الفاظ میں تبدیلی آ رہی ہے یہاں اس میں ایک علف ہے یہاں دو علف ہو گئے اور الفاظ میں تبدیلی ہو گئے یہاں فتح ہے یہاں کسرا بن گیا اور یہاں پر یہاں آخر میں فتح ہے اور یہاں تنمین آ گئی تو اسی طرح ناصرن تو اگر اس نے مدد کی تو یہ لفظ تھا ناصرہ تو یہ الفاظ کی تبدیلی ایک ہی لفظ سے مختلف لفظ بن رہے ہیں تو یہ ایک لفظ سے کئی لفظ بننا اور اس کے کیا قائدے ہیں کیا قانون ہیں اس علم کا نام علم السرف ہے اس کا نام علم السرف ہے کہ اس میں الفاظ میں ہونے والی تبدیلی ہمارے سامنے آ جاتی ہے جی اب ہم آج کے سبق میں ہم علم النہب علم النہب کی تعریف اور اس کا موضوع پڑھیں گے جی دیکھئے علم النہب میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں قسم فیل اور حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے اور پھر ہر لفظ کی آخری حالت معلوم کرنے کا نام ہے علم النہب اس میں چونکہ جملے کے متعلق اسم فیل اور حرف ان کا آپس میں تعلق پڑھنا ہوتا ہے اور جملہ کیسے بنتا ہے اور ہر لفظ کی آخری حالت اس کی وجہ کیا ہے بیٹا یہ ایک بات یاد رکھے گا عربی زبان میں جو حرف کے آخری لفظ کے آخری حرف پہ کسی بھی لفظ کے آخری حرف پہ جو حرکت آ رہی ہوتی ہے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے اور اس وجہ سے ہی اس لفظ کی حیثیت کا علم ہوتا ہے میں ایک جملہ لکھتا ہوں مثلا میں لکھتا ہوں عمر خالد کے گھر سے آیا اب اس کی عربی بنا لیتے ہیں جا عمر جا عمر من بیٹ خالد من بیٹ خالد اب یہاں دیکھئے یہاں پر آخری حرف یہاں پر فتح ہے یہاں تنوین ہے عمرن پہ من حرف ہے بیٹ یہ ایک کلمہ ہے اور خالد یہ بھی ایک اسم ہے بیٹ یہ بھی اسم ہے من حرف ہے عمر اسم ہے جا عفیل ہے تو اب دیکھئے اب یہاں پر دو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں ایک تو یہ کہ اس جملہ میں ان کلمات کا آپس میں کیا تعلق ہے اور دوسرا یہ کہ ان کو جوڑنے کی ترتیب کیا ہوگی یعنی مثال کے طور پہ اگر پہلا یہ جو اردو میں نے لکھی ہے اگر اسی جملے کو میں اردو میں یوں لکھ دوں کہ خالد گر عمر سے آیا الفاظ تو وہی ہیں سارے لیکن اس میں ہمیں یہ نہیں پتا چل رہا کہ فائل کون ہے اور مفہول بھی کیا ہے اور اس میں جملہ کس طریقے سے صحیح ترتیب دیا جائے گا اس کا صحیح لکھنے کا جملہ یہ پہلے والا طریقہ ہے اسی طرح عربی میں بھی ہر لفظ کی ایک ترتیب ہے جیسے یہاں پر من بیت خالد لکھا ہوا ہے تو یہاں پر خالد بیت من ایسے لکھیں گے تو غلط ہو جائے گا یہ تو ہمیں علم النحف بتائے گا کہ اس کی کیا ترتیب ہوگی جملے کی کیا ترتیب ہے پھر اس کے بعد اس کے آخر میں آنے والی حرکتیں جیسے یہاں پر اب یہاں نے بتایا کہ جیسے دیکھیں یہاں پر یہ آمرون پر تنوین آگئی بیت دن پر تنوین آگئی کسر آگیا اب ان کی وجہ کیا ہے اب ان وجوہات کو سیکھنے کا نام علم النحف ہمیں بتاتا ہے کہ ہر لفظ کے آخر میں جو حرکت آ رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے اور اس اسم کا ایک لفظ کا اسم فیل اور حرف کو کیسے چھوڑا جائے گا تو صحیح جملہ بن جائے گا اس کا نام علم النحف ہے اور ایک ہی لفظ کے متعلق جیسے ابھی ہم نے پڑا ایک ہی لفظ کے اندر تبدیلیاں جو ہو رہی ہوگی ان تبدیلیوں کو سیکھنے کا نام علم صرف ہے اور جملہ بنانے اور جملہ ایک لفظ کا دوسرے لفظ کے ساتھ اور ایک کلمہ کا دوسرے کلمہ کے ساتھ کیا نحف بتائے گا اب علم النحف کا موضوع کیا ہے یعنی علم نحف میں کس چیز پر بات کی جاتی ہے اس کا انوان کیا ہے تو اب ہم اس کا موضوع دیکھتے ہیں علم نحف کا موضوع کلمہ ورڈ اور کلام سنٹینس ہیں یعنی الفاظ ایک لفظ کا دوسرے لفظ سے کیا تعلق ہے اس کو کس طریقے سے جوڑا جائے گا جملہ کیسے بنے گا اور دوسرا یہ کہ جملہ مکمل اگر ہو رہا ہے تو اس مکمل جملے میں ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے جوڑنے کا طریقہ اور اس لفظ کے آخری حرف کی حرکت ہمیں علم نحف کے ذریعے سے معلوم ہوگی یعنی علم نحف ایسا علم ہوا دوبارہ سننے علم نحف ایسا علم ہے جس کا تعلق اسم فیل اور حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے اور ہر لفظ کے آخری حرف کی حالت کو معلوم کرنے سے ہے لہذا اس کا موضوع کلمہ اور کلام ہوگا یعنی ایک ایک لفظ کو وحسیت اس کے جملے میں واقعہ ہونے اور اس کے آخری حرف پر آنے کیلئے حرکت کی وجہ معلوم کرنے کا جو ذریعہ ہے اس کا نام علم نحف ہے تو عزیز طلبہ یہ آپ ایک دفعہ علم نحف اور علم صرف کو آپ اس کی تعریف کو پڑھیں گے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گی تو اس کی مزید انشاءاللہ تفصیل ہم اگلے اسواق میں پڑھیں گے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ